مزیر خزانہ مفتاہ اسمال 4282 ارب روپے خسارے کا بجٹ آج پیش کریں گے مجموعی تقمینا 9500 ارب روپے سے زائد ہوگا کرزوں اور سوٹ کی ادائیگی کے لیے 3530 ارب روپے رکھے جائیں گے صوبوں کو 4200 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے دفاع بجٹ 1586 ارب روپے ترقیادی بجٹ 800 ارب روپے کا ہوگا حکومتی امور چلانے میں 550 ارب روپے خرچ ہوں گے ایف بی آر کے لیے ٹیکس اصولی کا در 7255 ارب روپے رکھا جائے گا بجٹ میں تنخواہوں پینشن کی مد میں 10 سے 15 فیصد اضافہ متوقع حکومت کا ہندہ بجٹ میں ٹیکس کی شرح بڑھانے کا فیصلہ بڑی گاڑیاں کریڈٹ کارڈ ہولڈرز اور نون فائلس کے لیے ٹیکس شرح بڑھانے کا امکان سے ایک روشیا کی درامت پر ٹیکس اور ڈیوٹی چھوٹ ختم کرنے کی بھی تجویز آئی ٹی زون میں سرمایہ کاری پر 5 سے 10 سال کے ٹیکس چھوٹ بھی متوقع ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر ستارت ففاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا اندہ مالی سال 2022 سے اس کے بجٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور کی جانے کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے ہوگا عالمی سلسپر قیمتیں بڑھنے سے پیٹرول ڈیزل دو بار مہنگا کرنا پڑا پاکستان کا تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ملگ پال کی طرف جا رہا تھا اس تحکام کی طرف آ گیا وفاقی وزراء نے مالی سال 2021 وائس کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ پیش کر دی وزیر خسانہ مفتہ اسماعیل نے کہا سخت پیسلوں کے سبب ملک کو دیوانیاں ہونے سے بچا لیا ملک اب اس تحکام کی طرف آ گیا پیر یا منگل تک ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ کر 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے اس سال درامداد پچھلے سال کے نسبت 48 فیصد زائد ہے برامداد میں 28 فیصد اضافہ ہوا درامداد اور برامداد کا تناسب 46 فیصد تک ہونا تشویش ناکھ ہے چین سے 2.4 ارب ڈالر کچھ دنوں میں مل جائیں گے روح سے گندم خریدنے کا فیصلہ بھی کیا ہے بجٹ سے ریلیف یا تکلیف بزنس کمیونٹی نے مجاوزہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا کہا تاونائی کا بہران ایک سپورٹ میں کمی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ناکس معاشی پولیسی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ایسی ایڈیوں کا بھی سارم آئے اسی کہا دو ماہ میں مہنگائے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا پاکستان کی موجودہ صورتحال کا اندازہ ہے روس گیس پائپ لائن منصوبے کے لئے معاملت کرنے کو تیار ہے وزیر خزانہ ایفترائی اسمائل نے تیل کی خریداری سے متعلق رابطہ کیا ہے روسی کانسل جنرل اینڈری فیڈروف کی نیوز کانفرنس کہا روس پاکستان کے انرجی کرائیسس کو بھی دور کرنے کے لئے تیار ہے تیل گیس مستوات کی خریداری سے متعلق مہائدہ پائپ لائن میں ہے مجیز نے پاکستان کے ریٹنگ منفی کر دی کوئی بھی اب پاکستان کو کرزے دے گا تو بڑا سود مانگے گا ورنہ نہیں دے گا خدا نہ خواستہ ملک دیفورٹ ہوا تو دوبارہ اٹھنے میں بہت دیر لگے گی سابق وزیراعظم اور شیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی نیوز کانفرنس پولے تیس سال دو خاندانوں نے ملک پر حکومت کی ان دونوں خاندانوں نے تیس سال میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا دس سال چوری کی وہ معاف کروانے آئے ہیں ماروف ٹی ڈی بیزبان رکم قومی اسیمڈی ڈاکٹر آمیلیا قطع سین کے اچانک نوات دوزشتہ روز اپنے گھر میں مردہ پائے گئے لہ خاندان کا پوست مارٹن میکنانی کا فیصلہ پلس نے شوہی دکھا ٹیکر کے منہوں کا گھر سیل کر دیا گھرے لو ملازمین کا کہنا تھا وہ رات بھر روتے رہے صبح کمرے میں گیا تو بے صوت پڑے تھے مو سے جھاگنے کر رہا تھا آمیلیا قطع کی نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ دا کی جائے گی تطفیم عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاتم ہوگی مرہوم کے سافزادے آج صبح کراچی پہنچیں گے اور آسف زرداری کا حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے عزاز میں شاہیہ وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان چودر شجاعت خالد مقبول کی شرکت قوم حکومت کے تمام جماعتوں کے سربراہان کا وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار ملک کو مل کر تمام قسم کے بہرانوں سے نکالنے کا حصہ موسیقی